السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو اپنے ایمان کو نیا بناتے رہو یعنی اپنے ایمان کو رینیول کرتے رہو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کو رینیول کیسے کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کو رینیول کرو اور ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اس چیز سے ایمان تازہ رینیول نیا اور جدید ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرماوے حدیث شریف جو ذکر کی گئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علینا روایت کیا ہے اسے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حديث اليوم عن ابي هريرة رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانكم قالوا يا رسول اللہ فکیف نجدد ایماننا قال جددوا ایمانكم بقول لا الہ الا اللہ وفي روایه اکثر من قول لا الہ الا اللہ اخرجه الامام احمد بن حنبل رحمه اللہ تعالی في مسنده